اس کے اندر عام طور پہ وہی لوگ ہیں جو پچھلے چالیس پچاس سال سے پچاس سال سے جو حکومت میں آتے ہیں ایک حکومت سے دوسری میں چلے جاتے ہیں اور ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنے بزنس انٹریسٹ کنٹرول کر سکیں اور وہ لوگ جو ہیں وہ قانون کے اوپر ہیں جیسے امران خان کے اوپر دو سو دو کیسز ہیں اور ان دو سو دو کیسز میں ان کو جو پرک پرک ذرائع سے آفر آتی ہے کہ اگر آپ ہمارا کہنا مان لیں تو آپ کے سارے دو سو دو کیسز ایک دن میں ختم ہو جائیں گے تو ایک دن میں کیسز کیسے ختم ہو جائیں گے اول بننے نہیں چاہیے تھے جب بن گئے تو ایک دن میں کیسز کیسے ختم ہو سکتے ہیں یہ ہمیں سب کو اس پر سوچنا چاہیے کہ جب بنا دیتے ہیں تو دس سال بھی اندر ڈال دیں گے تو قانون اس وقت انصاف جو ہے جو امران خان کی کہتے ہیں میری پارٹی ہے تحریک انصاف اس کا مقصد یہ تھا کہ سارے پاکستان میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ قانون کے اوپر نہ ہوں اور جب تک ہم قانون کے اندر لوگوں کو نہیں آئیں گے سب کے لیے ایک انصاف کا نظام نہیں ہوگا کہتے ہیں پاکستان کی آگے ترقی کرنا ناممکن ہے یہ ایک ان کا پیغام تھا اور دوسرا انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ میری پوری کوشش ہے اور انہوں نے جو ان کے ساتھ جو ڈائز ان کی لسٹ ساتھ لے کر گئے ہیں وہ باری باری ان کو یہی کہہ رہے تھے کہ میرے کار کون جو کار کون ہے ان کو سیٹیں دینی چاہیے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کس کا پیسہ زیادہ ہے انہوں نے یہ بھی میں نے سنا ان کو کہتے ہوئے ہمیں نہیں کہہ رہے تھے لوئیس کو کہہ رہے تھے میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں انہوں نے کہا یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کتنے کروڑ لوپے خرج سکتے ہیں آپ نے یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے جن کا حق بنت ہے وہ وہیں جو کار کون ہیں اور کار کونوں کو آپ نے میکسیمم کوشش کرنی ہے کہ ان کو یہ ٹکٹس آوارڈ کرنے چاہیے یہ انہوں نے کہا تھا آنے سوال ضرور پوچھنا ہوگا یہ 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 انہوں نے ضرور پوچھنا ہے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ جو سائیبر پیس ہے اس سے مطلق برطانیہ اور امریکہ میں پیس پائل کیے جا رہے ہیں تو اس سوالے سے کوئی پیش رہت ہے کیا کئی پیس پائل ہوا ہے یا وہ محکر ہو گیا ہے محکر ہو گیا ہے نہیں اس کے بارے میں آپ کو جتنا کم بتائیں اتنا بہتر ہے آپ کو جلد باہر سے پتا چل جائے گا ایک دو کیسز ایسے بھی پائل ہوئے ہیں ضروری نہیں کہ ہم نے ڈیریکٹلی کیوں جس کے اندر وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو یہ جو ہم جن سے جو ہم کر رہے ہیں یہ وہ والے نہیں ہیں لیکن اب اس وقت ڈیمانڈ جا رہی ہے کافی پاکستانیوں کی طرف سے کہ جن کے رشتداروں کو یہاں پہ جن پہ تشدد کیا گیا ہے جن کی بزنسز ختم کی گئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اس تشدد میں ملوظ ہیں جنہوں نے یہ کروایا ہے ان کے ویزے کینسل کیے جائیں کیونکہ وہ یہاں سے اور ان کے جن کی جائدادیں باہر ہیں ان کو بھی ضبط کیا جائے اور یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں اور ملکوں کے لیے بھی یہ ہو رہا ہے کہ جہاں پہ الیکشنز کے اندر دھاتلیاں ہو رہی ہیں جو جب یہاں سے لوگ پیسہ لے کے انہی کے ملکوں میں جاتے ہیں جو کے چیمپینز ہیں کیون رائٹس کے اگر انہی ملکوں میں ہمارا پیسہ جانے ہیں اور ان لوگوں کا جو پاکستان کا پیسہ ہے جو باہر جا رہے ہیں تو کئی لوگ ہیں اس وقت جو کیسز فائل کر رہے ہیں کہ جو اس ظلم کے ذمہ دار ہیں ان کے بیزے بھی کینسل کر جائیں ان کی جائدادیں بھی ضبط کی جائیں نوری تکبیر انگیل غاز اپنا غاز اپنا غاز انگیل 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 شکریہ اسلام علیکم موسیقی